اور سوپر سٹار سلمان خان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے سلمان خان کو اب وائی پلس کیٹیگری کی سرکشہ دی گئی ہے کینر اور راجہ سرکار کی انٹیلیجنس انپوٹ کے آدھار پر سلمان خان کی سرکشہ میں اضافہ کیا گیا ہے پنجابی سنگر صدو موسیوالا کی حتہ کے بعد لارنس بشنوی گروہی سے سلمان خان کو لگاتار جان سے باننے کی دھمکیاں مل رہی تھی ان کے گھر کی ریکی کیے جانے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں سلمان خان کی بڑھی سرکشہ وائی پلس کیٹیگری کی ملے کی سیکیورٹی لارنس بشنوی گینگ سے تھا جان کو خطرہ دھمکی کے بعد مہاراشتری سرکار کا ایکشن بولی ووڈ کے سپرسٹار سلمان خان کی سرکشہ میں اضافہ ہوا ہے لارنس بشنوی گینگ کی طرف سے لگاتار مل رہی جان سے مارنے کی دھمکی کے بعد مہاراشتری سرکار نے سلمان کی سرکشہ بڑھانے کا فیصلہ کیا اب انہیں وائی پلس کیٹیگری کی سرکشہ ملے گی یہ سیکیورٹی ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن پر جان کا خطرہ ہوتا ہے اس میں دیش کی فیمس پرسنیلیٹی اور راجنیتاؤں کو جان کا خطرہ ہونے پار اس طرح کی سیکیورٹی دی جاتی ہے ہوم سیکریٹری ڈیریکٹر جنرل اور چیف سیکریٹری کی کمیٹی یہ تیہ کرتی ہے کہ سمبندیت لوگوں کو کس کیٹیگری کی سیکیورٹی دی جائے اس سرکشہ کیٹیگری میں کل ملا کر گیارہ لوگ ہوتے ہیں جس میں سے دو کمانڈو دو پی ایسو بھی شامل ہوتے ہیں اور باقی انی پولس کرمی ہوتے ہیں یعنی اب سلمان کے ساتھ گیارہ جوان ہر سمیں ان کی سرکشہ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہتھیاروں کے ساتھ چار سیکیورٹی پرسنل چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ رہیں گے لارنس بشنوی کئی سالوں سے سلمان کو جان سے مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے لیکن ہر بار قسمت سلمان کا ساتھ ہی دیتی آئی ہے لیکن صدو موسے والا ہتھیا کان کے بعد یہ معاملہ پھر زور پکڑا انتیس مائی کو صدو موسے والا کی ہتھیا ہوئی تو پانچ جون کو سلمان خان کے پتا سلیم خان کو دھمکی بھرا لیٹر ملا دھمکی بھرے لیٹر پر لکھا تھا سلیم خان، سلمان خان، بہت جلد آپ کا بھی موسے والا ہوگا دھمکی بھرے اس پتر پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا نیچے لکھا تھا جی بی، ایل بی اس لیٹر کو لے کر ممبئی سے لے کر دلی اور پنجاب پولیس حرکت میں آئی اور بہت جلد ہی ممبئی پولیس نے لیٹر کا مطلب بھی نکال لیا جی بی مطلب گولڈی براد ایل بی مطلب لورنس بشنوی سلیم خان کو دھمکی ماملے میں تیہار جیل میں بندل لورنس بشنوی سے بھی پوچھتاج ہوئی تھی سلمان خان پچھلے چار سال سے لورنس گینگ کے نشانے پر ہیں لورنس نے دوہزار اٹھارہ میں جودپور کورٹ میں پیشی کے دوران بھی سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی دوہزار اٹھارہ سے لے کر لورنس گینگ سلمان خان کی حتیہ کی چار بار کوششیں کر چکا ہے لیکن ہر بار فیل ہوا لورنس نے شوٹر سمپت نہرہ کو دوہزار اٹھارہ میں سلمان کو مارنے کیلئے ممبئی بھیجا تھا سمپت نہرہ کے ساتھ کالا جٹھیڑی کا گروہ نریش شیٹی بھی اس سازش کا حصہ تھا یہی نہیں ککھیات گینگسٹر کالا جٹھیڑی بھی فرار ہونے کے بعد ممبئی جا کر رکا تھا لورنس کے گرگوں کے پاس پسٹل تھی جس کی وجہ سے وہ سلمان تک نشانہ لگانے میں سکشم نہیں تھے اس کے بعد زیادہ رینج والی ایک رائفل چار لاکھ روپے میں خرید کر سمپت کو دی گئی سمپت نہرہ اپنے ٹارگیٹ سلمان خان کو مار پاتا اس سے پہلے ہی وہ پکڑ لیا گیا بشنوئی گینگ سلمان پر حملہ تو نہیں کر سکا لیکن اس وقت دلی پولیس سپیشل سیل کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ نے ممبئی کے واسی سے لورنس بشنوئی گینگ کے تین شارپ شوٹر کو گرفتار بھی کیا تھا کسی بھی شخص کو سرکشہ کور دیا جائے یا نہیں اس کے لیے راج کی انٹیلیجنس ویباغ اپنی ریپورٹ بناتی ہے اس کے بعد اس بات کا آنکلن کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو کتنا خطرہ ہے اس کے بعد اس کے آدھار پر اسے سرکشہ کور دیا جاتا ہے اسی آدھار پر راج سرکار نے سلمان خان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کی سرکشہ میں اضافہ کیا ہے ابینیتہ اکشہ کمار کو ایکس کیٹیگری کی سرکشہ مہیہ کرائی گئی ہے بھارت کے سب سے بڑے ادیوک پتی مکیش امبانی کے رشتے دار اجی پیرامل کی بھی سرکشہ بڑھائی گئی ہے انہیں اب وائی پلس شرینی کی سرکشہ دی جائے گی مہاراشر کے ڈپٹی سی ایم دیویندر فڈنویز کی پتنی امرتہ فڈنویز کی سرکشہ بھی بڑھائی گئی وہیں بولیوڈ ابینیتہان پمخیر کو بھی اب ایکس کیٹیگری کی سرکشہ ملے گی اس کے علاوہ مہاراشر کے پورو مکھی منتری ادھاو تھاکرے کے نیجی سچے ور ملند نارویکر کو بھی وائی پلس شرینی کی سرکشہ دی گئی ہے وی وائی پیز اور وی آئی پی کی سرکشہ کا ریویو ایک نیرنتر چلنے والی پرکریہ ہے سمیہ سمیہ پر سرکاریں سرکشہ ویوستہ کی سمیقشہ کرتی رہتی ہیں پچھلے دنوں بھی مہاراشر سرکار نے سرکشہ کو لے کر کئی نیرنے لیے تھے مہاراشر سرکار نے حال ہی میں ادھاو تھاکرے کی نیترتو والی شفصینا راشوی کاؤنگریس پارٹی اور کاؤنگریس کے مہا فکاس اگاڑی گڑ بندن کے 25 نیتاؤں کا سرکشہ کور ہٹا دیا تھا اس میں کئی پورو کیبینٹ منتری بھی شامل ہیں حالانکہ پورو مکھی منتری ادھاو تھاکرے اور ان کے پریوار کی سرکشہ پر قرار رکھی گئی ہے راشوی کاؤنگریس پارٹی کے نیتات شرط پوار اور ان کی بیٹی اور بارہ مطی لوگ سبھا سانساد سپریہ سولے سہیت ان کے پریوار کی سرکشہ برقرار رکھی گئی ہے مہی اب ایک بار پھر سرکار نے سرکشہ کی سمیقشہ کر سلمان سہیت کئی اور لوگوں کی سرکشہ میں اضافہ کیا ہے مہاراشو سرکار کو سب سے زیادہ فکر سلمان کی سرکشہ کو لے کر تھی کیونکہ ان کو لگاتار ہمکیاں مل رہی تھے فلم ریڈی کی شوٹنگ کے وقت بھی سلمان پر حملہ ہوا تھا حالانکہ سلمان کسی طرح بچ گئی مہی اب سلمان جہاں بھی جائیں گے یہ ہتھیاروں سے لیس دو گارڈ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے ساتھ یہ دو گارڈ سلمان خان کے گھر پر بھی تینات کیے جائیں گے یعنی سلمان خان کو اب ممبئی پولس ریگولر پوٹیکشن مل سکے گا جب سے بولیورڈ ایکٹر سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی تھی لارنس بشنوی گینگ سلمان کو جان سے مارنے کے لیے لگاتار پلاننگ کر رہا تھا جس کا کھلا سا پولس نے پچھلے دنوں کیا تھا اس پلاننگ کا بھانڈا پھول کر جب جانچ پر تال کی تو پتا چلا تھا کہ سلمان کے گھر کے آس پاس اس گینگ کے لیے کافی سمیہ سے ریکی کی جا رہی تھی یہی وجہ ہے کہ اب ممبئی پولس نے سلمان کی سیکیورٹی کو اور تگڑی کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھا لیا ہے انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر